مسلمان کی زندگی ادھوری ہے جب تک اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے نہیں کرتا ہے آب علیہ السلام کے صحابی جناب عبداللہ نے مصحوظ صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے پیر نبی کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ تو آپ کی نماز کا رف لینے کے لیے اور آپ کی راتیں دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں قیام کر لیتے اور کچھ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک سے آواز سن کر گی کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی تو تھا تو مسجد ہی میں محسوس ہوتے رہتے اور کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود مسجد میں تشریف لے آتے تو صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے جناب اکرام اللہ علیہ السلام کہتے ہیں ایک رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے لگا آپ نے اتنا لمبا خیام کیا کہ میں نے ایک برا ارادہ کر لیا عرابی نے پوشا کیا برا ارادہ کر لیا کہ لگے میں اتنا تھکیا کہ میں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اتنا تھک گیا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی قیام فرماتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے پہنبر کے رازدان تھے صحیح مسلم میں میں نے اللہ کے قرارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی آپ نے سورہ ببرہ کی قلاب شروع کی میں نے سوچا کہ سو آیتیں پوری ہوں گی تو آپ رکو کریں گے لیکن آپ نے رکو نہ کیا پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی اس رکت میں سورہ ببرہ پوری کر دیں گے لیکن آپ نے سورہ ببرہ مکمل کر کے بھی رکو کرنے کی بجائے سورہ نساء شروع کر دی پھر آپ نے سورہ نساء کے بعد آل امران شروع کر دی آپ ٹہر ٹہر کے پڑھتے رہے جس نے اللہ کی پاکی کا بیان دوتا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ جاتے جس میں کوئی چیز مانگنے والی ہوتی آپ مانگنے لگ جاتے جس میں کوئی تعوض کی بات ہوتی تو آپ اللہ کے عذاب سے بنا مانگنے لگ جاتے جناب اوفی بن مالک اللہ شہی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کی پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تھی تو آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کی جب بھی رحمت کی آیت آتی واقع فا روک جاتے مانگنے لگ جاتے عذاب کی آیت آتی پھر روک جاتے پناہ مانگنے لگ جاتے پھر اتنا ہی لمبہ آپ نے رکو کیا اور رکو کے اندر کہتے رہے سبحان جل جبروٹی والملکوٹی والکبریان والعظم پھر آپ نے اتنا ہی لمبہ سجدہ بھی لیا اور سجدہ بھی یہ کہتے رہے پھر آپ نے دوسری لقت میں سورہ آل اکران پر